شریلنگا سنکٹ پر سروتیلی بیٹھا کا جائس جائش شنکر اور نرملا سیدھر امن موجودہ حالات کی دیں گے جانکاری ابودف گھڑ کے سانسدوں کی بغاوت آج سپیکر سے مل سکتے ہیں چودہ سانسد شندی کے ساتھ پی ایم سے بھی ہو سکتی ہے ملاقات ہیماشر پردیش کے کنور میں بادل فٹنے سے بھاری تباہی گھروں کو چھوڑ سرکشی جگہوں پر بھاگے لوگ دھیوی پڑی کرونا کی رفتار پچھلے چوبس گھنٹے میں پندرہ ہزار پانچ سوٹھائیس معاملے درج کیے گئے کل کی تلنا میں ایک ہزار چار سو ساتھ کب بن سٹوکس نے کرکٹ جگہت کو کیا حیران ونڈے کرکٹ سے کیسا نیاز کی گوشن نمسکار میں ہوں موسکان ازمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا وشوستنیہ چینل پرائیم ٹی وی چل یہ رکھ کرتے ہیں اتر پردیش کی کچھ بڑی خبروں کیوں پردیش شرکار کے عوشدیہ پرشاسہ نیوم آیوش راج منتری دیاشنکر میتر بیتے دنوں ساون کے پہلے سوموار کو اپنے پیٹرک گاؤں سدھونا پہنچے سدیشور مہدیو دھام پر پوجہ آرچنا کرنے کے بعد عوشدیہ پودوں کا روپن کاربی منتری کے دورہ کیا گیا لوگوں کو اوشدیہ بھاگوانی اور ویوسائی کرنے کا بھی آوہن منتری دورہ کیا گیا تو آپ تصویروں میں بھی صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے منتری دیاشنکر میشر نے بیدے دنوں ساون کی پہلے سوموار کے افسر پر اپنے پیٹرک گاؤں پہنچ کر وہاں پر بھاگوان شیف کی آرادنہ کی اور پوجہ آرچنا کرتے ہوئے بھی تصویروں میں وہ نظر آ رہے ہیں سو دن کا ٹارگیٹ ملا تھا لکش تھا لکش کو ہم لوگوں نے پورا کر لیا ہے سو دن کے لکش میں پہلا کام یہ تھا کہ گروہ گورکشنات جی کے نام پر آئیس کا وشویدیال ہے گورکپور میں ماننی سچی مکہ منتری جی یوگی آدیتنات جی کے دوارا اس کا سلانیاز ہو گیا ہے کام چل رہا ہے اور اس سے ہمارے اتر پردیش کے جتنے بھی آرویدی راج کی اور نئیس ویدیال ہے اور چھیاسی پرائیوٹ کالیجوں کا ایفلییشن کا کام شروع ہو گیا ہے پرساسنیک بھون بننے کی طرف گازے پور میں نیتا کے نام سے اپنی پہچان بنا کر پوروانچل میں اپنی شرطوں پر راجنیتی کر سرکھیا بچوڑنے والے پوروچئرمین اور کبھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے قدعور نیتا رہے ارون سنگھ چھ سال بعد ایک مقدمے میں جیل سے زمانت پر ریہا ہو کر اپنے پیتری گاؤ ناری پچ دیورہ پہنچے جہاں سمرتکو اور چھیترواسیوں نے ان کا فول مالا اور پگڑی باندھ کر سواگت کیا اس موقع پر سمرتکو اور چھیتریہ لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد ارون سنگھ میڈیا سے بھی مخاطب ہوئے اور پرچت انداز میں بہتی بے باقی سے میڈیا کے سوالوں کا بھی جواب دیا انہوں نے اس پشت کیا کہ میں انیائے کے خلاف ہمیشہ لڑتا آیا ہوں اور آگے بھی انیائے کے خلاف اور گریبوں کے حق کے لیے میری یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی پلواما آتنگ کی حملے میں شہید ہوئے صوبے دار ونود کمار کا پارتھی شریر دیش شام سینہ کے ٹرک سے لکھناؤ سے فروکھ آباد لے جائے گیا شہید ونود کمار کے انتیم درشن کے لیے جنسیلاب عمر بڑا اور گاؤ میں شوک کی لہر ہے شہید ہوئے ونود کمار کا آج راجکیہ سممان کے ساتھ انتیم سنسکار بھی فروکھ آباد میں کیا جائے گا بدائیوں میں کزبہ کادا چوک کے ویدیو تپکیندر پر گاؤں کا کوڑا میں ویدیو تلائن خراب ہونے سے گرامیڑوں نے ویدیو تپکیندر پر سمویدہ کرمچاریوں کے ساتھ مارپیٹ کی آپ کو بتا دے کہ پاور ہاؤس پر سب سٹیشن آپریٹر ویدیندر کمار کے ساتھ لائن مین ویرپال چندرپال رات کو ڈیوٹی کر رہے تھے تب ہی گاؤں کا کوڑا کیا انیلدر ویدی اومکار یوگیندر راجیو اور قریب تیس سے پیتس اگیات لوگ گاڑیوں سے پاور ہاؤس پر آ پہنچے اور لاتھی ڈنڈوں سے ایس 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 او رویندر کمار ویرپال چندر پال کے ساتھ مارپیٹ کرنے لگے اور جاتی سوچک شبد بھی بولے گئے اور سرکاری سمپتی کو بس دوران نقصان پہنچائی گیا سمویدہ کرنیوں نے اس کی لکھت شکایت پولس سے کر دی ہے اس کے علاوہ گرامیڑ لوگوں نے بھی تھانے میں کادر چوک پہنچ کر جم کر ہنگامہ کیا اور سمویدہ کرمچاریوں کے خلاف بھی گرامیڑوں نے تھانے میں لکھت شکایت درج کرائی ہے کشی نگر میں ایس پی اور ایس ایس پی کے نردیشن میں پٹھروا تھانا پولس نے اپراد ایم اپرادیوں کے ورد ابھیان چلایا ابھیان کے تحت پولس نے تین چوروں کو گرفتار کیا ہے پولس نے اپرادیوں کے پاس سے اٹھائیس موٹر سائیکل بھی برامت کی ہے موٹر سائیکل بھی برامت کی ہے جو انہوں نے اتھر پدیش بیہا کے آگے جنپلوں سے چھوٹائی ہوئی تھی اس اندر میں ان کے پہلے سے مقدمی بھی پنجیگ رہے تھے وہ سبھی لوگ بلا سے کیے جا رہے ہیں جو بائک کوئی کے سوامی نے ان کو بھی ملائے گیا ان کو ان کی بائک سے پول ہوتی جائے گی بلند شہر کے خانپور تھانہ چھیتر کے گاؤں ناغوڑ میں سرکاری چکروڑ سے قبضہ ہٹوانے کو لے کر دو پکشوں کے بی جم کر بھڑنت دیکھنے کو ملی مارپیٹ میں گرام پردھان سمیت تین لوگ غائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے جانکاری کے مطابق ایس ڈی ایم اور تحصیل دار سمیت راجسو ٹیم کے موقع پر پہنچنے پر جب جانچ کرنے آئے تھی اسی دوران ان کے جانے کے بعد دونوں پکش آپس میں بھڑ گئے فلحال پیڑت پکش کی طرف سے تھانے میں آروپیوں کے خلاف تحریر دے دی گئی ہے ملہ ہے سرکاری چکڑور کے اوپر جھگڑا تیسل دار ایس ڈی ایم صاحب آئے تھے نکالنے اور انہی کے سامنے جھگڑا ہوا جھگڑا ہوا ہے چکڑور نکالنے کے اوپر ایک 119 نمبر ہے خات کے گڑھے میں جمین درج اس کے اوپر اور ہم نے جمین پنچات گھر کے لیے دان میں دیئے اس کے لیے راستہ بند ہے اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا ہے راستہ کھڑنے کے وجہ سے راستہ دمانگ آدمی نے بند کر رہا تھا آئے ہیں کہ نگوڑ پردھان میں جو گھٹنا کروائی ہے آج ایس ڈی ایم صاحب اور تیسل دار صاحب نے موکے پر تھے اور گرام پردھان کو کچھ دمانگ آدمیوں نے پیٹا اور وہاں سے پھار ہو جانا اور پردھان کو ایک بھری حالت میں چھوڑ کر وہ بھاگ گئے نہ تو وہاں پر پولیس پہنچی اور نہ کوئی پہنچا گازی پور میں دلہر پور تھانا چیتر کے دھرماغت پور گاؤں کی رہنے والے ویاپاری ریتیش اور صدیر کو بائک سوار دو بدماشوں نے اوورٹیک کر کے روک لیا اور کیش شین کر انہیں گولی مار دی جانکاری کے مطابق بدماشوں نے مانگنے لگے جب پیسہ نہیں دیا تو فائرنگ کر دی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پولیس پہنچی اور گھائل ویاپاریوں کو علاج کے لیے فلال اسپتال میں بھرتی بھی کرا دیا گیا ہے وہیں پولیس پہنچی اور ماملے کی اب جانچ پرطال میں بھی جڑ گئی ہے پک اپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے دو نگرکتی پک اپ کو نلوکنے کی نکوشش دی ہے دو نگرکتی بائک پہ سوار تھے بلیک کلر کے پاسے نگرکل تھی انہوں نے چابی ہے پک اپ کی وہ نکالنے کی مہاں کوشش شہر نے کی وہ کوشش جو ہے وہ وہ فیل نہ ہو گئی تھی کیونکہ ڈرائبر نے درند جنہوں کو گاڑی آگے لے کے درہے تھے اسی بیچ میں بائک پہ سوار ایک پیچھے پیٹے بیٹی نے فائر نہ کر دیا تھا اس سے کچھ حضے جو ہیں نمو پک اپ کے ڈرائبر کو لگے ہیں اس کو تکان میڈی کا دکچار کے لیے بھیجا گیا ہے اور پراتفی دکچار نے کے اوپراندھ بھیدک کاروائی کی جا رہی ہے یہ دونوں کانپور میں گجینی پولس کا ایک عجیب و غریب ماملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک یوک نے پولس پر لوٹ کے پیڈیت پر ہی کاروائی کرنے کا آروپ لگایا ہے اور پولس سے اب نیائے کی گوہار لگائی ہے تو آپ کو بتا دیکھیں ایک عجیب و غریب ماملہ نکل کے سامنے آیا ہے کانپور میں گجینی پولس کا جہاں ایک یوک نے پولس پر لوٹ کے پیڈیت پر ہی اُلٹا کاروائی کرنے کا آروپ لگایا ہے اور پولس سے اب نیائے کی گوہار بھی یوک دوارہ لگائی جا رہی ہے اچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو انہیں ہم ہاں ساتھ لوٹ پٹ کی میری گھڑی تین سو ساٹھ روپے جیم میں تھے اور چاندی کے انگوٹھی انہیں ان لوگوں نے چھین گیا اس کے آتھ فون مانگنے لگے تو ہم نے فون نہیں دیا کسی طرح نے وہاں سے نکل کے ہم بھاگ گئے اور ایک سو بارہ نمبر ڈائل کیا ایک سو بارہ ڈائل کرنے کے بعد میں تو وہاں سے ایک سو بارہ میں ہم نے پوری دھٹنا بتائی ہم نے ایک سو بارہ میں تو تھوڑے در بات بولے کہ آپ کے پاس ہم سیوہ تتکال بھیج رہے ہیں اس کے پند دس منٹ بار لامسام جبرا کا کول آتا ہے مطلب بجینی تھانا سے کہ آپ کہاں پہ ہیں تو ہم نے بتایا ہم پل کے پاس کھڑے ہوئے ہیں پس وہاں سے آیا ہم نے ان کو بتایا بھی کہ سار میں نے ڈائل کیا ایک سو بارہ نمبر تو انہیں کوئی ریپلائی نہیں دیا ہمارے ساتھ یہی لوٹ پارٹ دکھائی ہے کہ ہم نے لوٹ کیا ہے لیکن ہم نے ایک سو بارہ خود ڈائل کیا تھا فیلحال ہمارے اس بولٹن میں اتنا ہی دیش و پردیش کی تمام بڑی اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار